پاکستان کا پہلے سیٹلائٹ مشن چاند پر بھیجنے کی تیاریاں مکمل کیا بات کر رہے رہے بابا ہم آج بڑی آپ کو خوشی سے بتا رہے ہیں پاکستانی ایسٹرنارڈ چاند پر جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں کس کے روکٹ میں بیٹھ کے چائنا کے روکٹ میں بیٹھ کے جا رہے ہیں گھومنے جا رہے ہیں چہ 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 اگر وہ چلا بھی کیا تو ملک کی معیشت میں کیا ایڈ کرے گا یہ کوئی گلوری فائی کرنے والی چیز ہے پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن تین مئی کو چاند کے لیے روانہ ہوگا اور یہ پاکستانی روکٹ لانچ ہوتا ہوا اور ایسا لگ رہا ہے کہ آج یہ چاند پر ہی جا کے رکے گا لیکن یہ کیا یہ تو ناچ رہا ہے جی ہاں دوستو یہ ناچ رہا ہے اوہ نو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ راول پنٹی میں ہی لینڈ کر جائے گا کر جائے گا اور یہ کر گیا تو چاند کے اوپر بھی جا کے بیٹھے کا چاند پر لگ رہے گا اللہ کے نام پر دے دے بابا تجھے وہاں بھی نہیں ملائی اسلام آباد کی سرکار نے چاند پر اپنا کٹورا بھیجنے کی تیاری کی ہے جہاں پر اتنے سارے دیش جائیں گے وہاں پر کوئی نہ کوئی بکاری بھی تو ہونا چاہیے گٹر وٹر کو ان ساپ کرے گا پاکستان دوسرے وہ مالک میں جاتا ہے لوگ پاکستان کو دکھے مالکے واپس پاکستان بھیجتے ہیں یہ کیا ہے سنتے جائیے لوگ مون پر جاتے ہیں کچھ اور نیا ریسرچ کرنے کے لیے کوئی نئی دنیا ڈھونڈنے کے لیے کوئی پانی وغیرہ کوئی ڈھونڈنے کے لیے پاکستان جا رہا ہے آٹھا ڈھونڈنے کے لیے ہاں تو بھجئے پاکستان نے دعویٰ ٹھوک دیا ہے بھارت چاند پر گیا تو ہم بھی جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں معصوم سی کنیا جو محبے وطن ہے یعنی کہ یہ دیش وقت ہے محبے وطن مطلب اپنے دیش سے پریم کرنے والی یا والا تو اس معصوم کنیا کا درد مجھ سے دیکھا نہیں گیا تو مجھے لگا کیوں نہ اس درد کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو بینہ دیر کے چلتے ہیں پاکستان مجھے یہ آپ یہ بتائے گا اقوام متحدہ میں ہم ہمیشہ بہت سے مدے لے کر جاتے ہیں پاکستان مجھے نہیں لگتا کہ کچھ کر پائے گی یا کچھ کرے گی زبردست زبردست ابھی تک پاکستان عوام نے کچھ نہیں کیا تو آگے والے وقتوں میں کیا کرے گی وہ صرف دیکھتی رہے گی کہ اگلا ملک کہاں تک پہنچا ہے اور اور طور یہ منافق عورت ہندوستان کو سیکلور ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے جلی نا تیری بھی جلی نا یا دیکھو پاکستان میں بھی ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے بھڑا ہوئے ان پر ٹیلنٹ بھڑا ہوئے ان پر ٹیلنٹ بھڑا ہوئے ان پر ٹیلنٹ وہ شوپ نہیں کرواتے کیوں نہیں کرواتے یہ ہمارے پاکستان مکمران نہیں چاہتے میں تو کہتی ہوں کہ وہ ایسے کر رہے ہیں کسی سے کمپیڈیشن ہی ان کا چل رہا ایسے ہو رہا لیکن پاکستان یہ دیکھنے کے باوجود اسی لیول پہ آگے کھڑا ہوئے پاکستان آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا لانت ہے تم لوگ پہ لانت انڈیا کیسے آگے بڑھ گیا انڈیا سے بڑھ گیا وہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے ٹھیک ہے ان پر ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے اور وہ شوپ بھی کرواتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے کرنی ہے اور کر کے دکھانی ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کریں گے کریں گے کریں گے آنے والے فیوچر میں پاکستان کہتے ہیں چلے ہم کوشش کریں گے ہم کریں گے یہ کریں گے جو کر سکتا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے اور وہ جو انڈیا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے اور واقعی یہ نظر بھی آتا ہے دوسرے ممالکوں ہمیں بھی نظر آتا ہے انڈیا جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے جو بھی ہے بائک ہے یہ جو الیکٹری کا ہم نے سنا تھا الیکٹری کاریاں یہ لانچنگ کروانی ہے انڈیا والے تو انڈیا والے کیوں ہر بار انڈیا کا نام کیوں آتا ہے اور ہم یہ کیوں نہیں سننے کو دیکھتے کہ پاکستان نے یہ چیز لانچ کی ہے پاکستان میں وہ ہی پڑھانے زمانے کی دوزار نو کہ وہ ہی ڈیلوے سٹیشن والی گھاڑیاں ٹرین آن تک سفر کرتے آ رہے ہیں وہ ہی زرہ سی بھی چینجنگ نہیں آئی ٹرین میں ادھر سے ادھر چینجنگ نہیں آئی اس بیچاری کا تو پاکستان سے دلی بھر گیا ہے جو ابھی محبے وطن پاکستانی ہے وہ انشاءاللہ ہی کہے گا کہ ہماری مشہد بہتر ہو ملک میں معاشی اس طرح کام آئے لیکن جو لوگ پاکستان سے خدا نہ خاصتہ دشمنی رکھتے ہیں میں بیٹا سوت سمجھ کے اس لفظ کو استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اپنے ملک سے دشمنی رکھنے کے ہی مترادف ہے کہ آپ اپنے ملک کے بارے میں غلط خبریں پھیلائیں سارا دن سوشل میڈیا پر پروپوگینڈا کریں دشمن کے موں میں الفاظ ڈالیں یا دشمن کو خبریں دیں اس قسم کی کہ دشمن کے بھی ہمارے ان کے ہوتے ہوئے ہمیں ان سے دشمنی کرنے کے ضرورتیں نہیں ہیں تو ایسے لوگ جو دشمنی رکھتے ہیں ملک سے بوگز رکھ بوگز رکھ بوگز رکھ بوگز رکھتے ہیں ملک سے کینہ رکھتے ہیں ملک سے وہ اس قسم کی غلط خبریں پھیلاتے ہیں جیسا کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں اور بڑے تسلسل سے پھیلا رہے ہیں لیکن جو بھی محبے وطن پاکستانی ہوگا وہ اپنے ملک کی اچھی خبروں کے لیے خوشی بھی محسوس کرے گا مصرد بھی محسوس کرے گا اور دعا کو بھی ہوگا کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ترقی دے اور ہمارے ملک میں معاشی استحقام آئے انشاءاللہ پاکستان اگر آتنگوات کا سارا نار لیتا تو آج شاید ان کی بھی ارث ویستہ ان کا معاشرہ شاید کچھ بہتر استحتی میں ہوتا ان سندر سندر خوبصورت خوبصورت لڑکیوں کے چہرے سے لٹکے ہوئے دیکھنے کو چھوڑو پاکستان ابھی زمین کی بات کرو زمین میں کیا حال ہو رہا ہے ایسے ہی ہے یہ بات ہے سنے میری بات جب ہم انڈیا میں انڈیا جاتے تھے نا سی بیاسی میں تو ہماری پیسے ہمیں زیادہ پیسے ملتے تھے ہماری رقم پاور تھی گوانستان جاتے تھے سور پہ لے کے ایک لاکھ روی پہ ملتا تھا ایک سور پہ ملتا تھا ہاں جی یہ کب کی بات ہے مجھے یہ بات ہوگی ایسی بیاسی کی بات ہے بلکہ پاکستان کی کرنسی ہائی لینڈ جاتے تھے ہائی لینڈ جاتے تھے جی تو ہمیں پتہ کتنے پیسے ملتے ہیں ہم ساہر لے کے جاتے تھے نامی پچی سو پندرہ سو ٹھارہ سو دوہزار ملتا تھا ہماری رقم کا اور آج اب بھیق مل رہی ہمیں تو گوانستان بھی ہماری بات نہیں سنتا ہے بھائی اب سنے گا بھی کیوں انہوں نے ہمارے پاکستان کے حالات نہیں دیکھے پاکستان کی سٹویشن نہیں دیکھ رہے وہ کیوں سنے گا بھائی میں تو جو صحیح ہے ان کے ساتھ ہوں جو ملک درقی کر رہا ہے جو ملک آگے بڑھا اس کو اپریشیٹ کرو اور جو نئی کر رہا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرو وہ کر سکتا ہے آگے بڑھ سکتا ہے پاکستان دوسرے ممالک میں جاتا ہے لوگ پاکستان کو دھکے مال کے واپس پاکستان خود اپنا لیول کم کر رہا ہے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے ممالک میں جائے پتہ لگے بھائی پاکستانی عوام آئی ہے دوسرے ممالک لیکن مجھے ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا پاکستان عوام جاتے ہیں اور وہ دھکے آگے واپس آ جاتے ہیں اپنے ممالک میں کیا ہمیں کبھی کسی بڑے عہدے پر فائز کیا جا سکتا ہے مجھے نہیں لگتا جیسے کہ ہم میں حالات دیکھ رہی ہوں اپنے پاکستان کے کہ ہم کسی ہائی لیول کے مقام پر پہنچیں گے سالہ یہ دکھ کا ہے ختم نہیں ہوتا بھے ہر مجھے بہت بڑا لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک ہائی لیول پہ جا رہا ہے مجھے یہ سن کے قسم سے دلی مجھے افسوس ہے مجھے دل سے تکلیف ہوتی ہے ہمارے پاکستان ہونے پہ کیا ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے کہ ہم شونی کرتے کہ ہم کچھ کرنے سکتے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں دیکھو ملک کوئی بھی ہو وہاں بھی دیش بکت لوگ ہوتے ہیں اپنے دیش سے پریم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے دیش کی ڈعویڈ ڈول اسٹیتی کو دیکھنے کے بعد میں ان کے چہرے پہ رواسی بھی آ جاتی ہے اداس بھی ہو جاتے ہیں نیراج بھی ہو جاتے ہیں یہ لڑکی بھی ایسی دیش بکت پاکستانی ہے جس کو اپنے پاکستانی ہونے پہ ناست ہو ہے لیکن اپنے پاکستان کی کرتودوں پہ دکھ بھی یہ تکلیف بھی ہے تو ایک دیش بکت ہونے کے ناتے اس مہترمہ کی تکلیف کو میں بھی سمجھ سکتا ہوں کہ جب اپنے ملک کا برا حال ہونا تو تکلیف ہوتی ہے یہاں لگتی ہے ہمیں ایسا کرنا آگیا چاہیے کہ ہمارا ایمیج پاکستان کا ایمیج ہمارے جو ریلیشن ہے ہمارا بزنس ہے دوسرے کنٹریز کے ساتھ بہتر ہو ہماری ویلیو بہتر ہو ہماری ویلیو کیسے بہتر ہوگی بھائی دیکھیں کینیڈا میں ہوا ہے کیا نام میں اس کا یونیورسٹی میں ایک مثال لیکچر ہوا ہے اس پہ کیا نام میں کریپشن جنوں لوگوں نے کیی ہے وہاں پہ تو نواشی کا نام آ گیا تھا تو پھر چھوڑے ہمیں کچھ نہیں مارا بنا بھائی امید کوئی بہتر ہے اللہ پہ امید ہے صرف اللہ اللہ حس بللہ اللہ ماران اللہ ماران ہمارے اللہ کافی ہے لیکن یہ ہمیں ہمیں حد بھی تو میند کرنے کیا کرنی چاہیے کس نے کرنی ہے کوئی باہر نکلتا ہے تو ہم دیکھیں نہیں نکل سکتا کوئی بھی بھائی آبی چھوڑ کیا ہے اور کوئی دو مین ہے دکانے باندھوں باہر ہی چاہیے مر جائیں گے گھنٹر ہی پند کریں گے ایدھر تو جو چیز مہنگی ہوتی ہے وہ زیادہ خریدی جاتی ہے زیادہ خریدی جاتی ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں بھائی اللہ کرے پاکستان رہے پاکستان زندہ آباد اللہ ہمیں عدیت اور سمجھ دیں پاکستان زندہ آباد بہرہ چاہ پہ ہم ہم بھی چاہ پہ جائیں گے ہم ہمارے اگر لیڈریں چھے آئیں گے ہم اگر اپنا نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ آباد مطلب اس طریقے سے ہمارا کوئی میج بہتر ہو بھائی ہم غلام ہیں مولانا تھا مجھے آیا بھائی سب مولانا کو دیکھ کے بھارت چاند پہ گیا ہم بھی جائیں گے بھائی تم چاند پہ ہو اڑریڈی چاند پہ نہ روشنی ہے چاند پہ نہ ہوا ہے پانی ہی ہے سنتے جائیے اور وہ ہی سب پاکستان کے اندر ہے تو تم چاند پہ ہی ہو چچا ہاں بھائی ہاں اور ایک پاکستانی تو یہ اور بول رہا تھا ہم چاند پہ جا کے کریں گے کہ ہم چاند سے گر گئے تو کون ہی کہاں سے آتے ہیں چپٹی درتی والوں کا گیان سنو کہ ہمیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے جائیں گے تو گر جائیں گے ہم اس کے لیے ایک ہی جگہ ٹیرے ہوئے رہتے ہیں خیر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو شیئر جرور کر دینا کمنٹ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے آپ لوگا اپنا خیال رکھیں آپ کو بھائی آپ کے لیے پاکستان سرلیٹڈ ویڈیو آت رہتا ہے جائی ہند وندے ماترم جائی شیر رام جائی شیر رام جائی شیر رام